اسرائیل کی ایک اور کائرانہ کرتوٹ سامنے آئی ہے شہریوں کے بھیس میں اسرائیلی فوج اور میڈیکل ملازمین نے ویسٹ بینک کے ایک اسپتال میں دراندازی کر کے تین لوگوں کو ہلاک کر دیا دہشتگردوں کے نام پر اسرائیلیوں نے سنا اسپتال میں حملہ کر دیا حملے کا ایک سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آیا ہے جس میں دیکھ رہا ہے کہ قریب بارہ سے زیادہ کمانڈو نرس ہجاب پہنے خواتینے اور دوسرے لوگوں کے بھیس میں ہیں جس میں ایک ویلچیئر کو دھکا دیا جا رہا تھا اور دوسری بیبی کار کو سیٹ لے جا رہا تھا اسرائیلی کمانڈو نے ہتھیاروں کے ساتھ اسپتال گلیارے پر دھاوا بول دیا فوٹیج میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے ایک نامعلوم شخص کو سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کر گھٹنے کے بل بیٹھا رکھا ہے جس کے بعد اس کے سر کو دھک دیا گیا مہیں ہماس نے اس حملے میں بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ لوگ ویسٹ بینک میں فلسطینیوں کا ایک امبریلا گروپ ہے آئی دی ایف نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ہماس اور دہشتگر تنظیم کے ساتھ جڑے تھے اور اسپتال کو محفوظ ٹھکانے کے طور پر استعمال کر رہے تھے ساتھی حملے کو انجام دینے کی فراف میں تھے اسرائیل نے نیشنل سیکیورٹی وزیر نے سوشل میڈیا پر اس فوٹیج کو شیئر کیا ہے اور حملے کی تاریف کی ہے ادھر اسرائیلی پی ایم بینجامین نیتن یاہو نے بھی اپنی فوج کی تاریف کرتے ہوئے کہا کہ نئے سال کی شروعات سے اب تک قریب پانچ سو لوگوں کو مار دیا گیا ہے نیتن یاہو نے ایک بار پھر انتباہ دیا ہے کہ جب تک بندوں کو قریحان نہیں کیا جاتا ہے تب تک اسرائیل غازہ پٹی سے اپنی فوج نہیں ہٹائے گا ایسے میں اب سوال ہی اڑتا ہے کہ آخر کس بنیاد پر اسرائیل اسپتالوں پر حملے کر کے لوگوں کو مار رہا ہے جبکہ عالمی عدالت پہلے ہی اسرائیل کو غازہ میں قتل عام فوراں روکنے کا حکم دے چکی ہے اس کے باوجود اسرائیل کے جارہانہ حملے جاری ہیں سات اکچوبر کے بعد سے ویسٹ بینک میں کشید کی کافی بڑھ گئی ہے ہر روز اسرائیلی فوج شاپے ماری کر رہی اور فلسطینیوں کے ساتھ جھڑپے بھی ہو رہی ہیں دہشتگردی کے نام پر سات اکچوبر سے اب تک اسرائیلی فوجی نے ویسٹ بینک میں کم سے کم تین سو پچھتر فلسطینیوں کو مار گرایا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد اجمل جی جو چکے ہیں جو کی ویسٹ ایشیا ایکسپرت ہیں ڈاکٹر محمد اجمل صاحب بہت خیر مقدم ہے آپ کا آپ سے ہی جانا چاہیں گے اب دیکھیں جس طرح سے اس اسپطال میں اسرائیل کی طرف سے یہ حملہ ہوا ہے اسے کس طرح سے دیکھیں کیونکہ لگاتار نیتن یاہو یہی کہتے ہیں کہ ہم حماس کے لڑاکوں پر حملہ کر رہے ہیں آم لوگوں پر نہیں لیکن یہ جو تصویریں سامنے آئی ہیں یہ کچھ اور ہی بیان کرتی ہوئے دکھائی دے رہی ہیں جی بلکل ابھی جو یہ اسرائیل نے ابھی ویسٹ بینک میں اسپطال کے اندر گز کر کے عام آدمیوں کے اوپر حملہ کیا ہے اور اس میں پولیس فورس کا جو بھیس اور کر کے یہ اسرائیلی سیٹلرز جو وہاں کی عوام ہے یہ ان لوگوں نے اپنے فورس کا لباس پہن کر کے اور پھر لوکل جو لیڈیز ہیں جو فلسطینی یہاں پہ جو خواتین ہیں ان کی بیٹس میں برخیں پہن کر کے ان لوگوں نے ہسپطال کے اندر گز کر کے یہ حملہ کیا ہے جو ایک بلکل قابل مضمت فعل ہے ان کا اسرائیل کا اصل میں یہ جو ان کی گھس پیٹھی یا اس طریقے سے جو فورس کا اور وہاں کے عوام کا ایک ساتھ جو یہ چولی تو اندامن کا ساتھ ہے جب سے ان لوگوں نے یہ سیٹلنگ کا اور اس طریقے سے آبادی کو بڑھانا ان لوگوں نے شروع کیا ہے ان کی اس طریقے سے فورس کے ساتھ عوام مل کر کے اہتی گھناؤنی حرکت کر رہے ہیں فلسطینی مضم عوام کے ساتھ اس بار بھی ان لوگوں نے اہتی ہی کیا ہے اور یہ بھی یہ بتا دوں کہ یہ ایک نیا نہیں ہے بلکہ یہ تو جب سات اکتوبر سے پہلے بھی اس سے پہلے اس دو سو چالیس لوگوں کو ویسٹ بینک کے اندر اس طریقے سے بری حالت میں اور اس طریقے سے ان کو مارا تھا ان کا قتل عام کیا تھا جس کی خبر میڈیا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جبکہ جو ویسٹ ایشیا کو فولو کرتا ہے جو ویسٹ ایشیا کو نظر میں رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے تو یہ نیا نہیں ہے اور یہ ابھی جو پھلحال یہ ہسپیلل کے اندر ایسا کیا ہے اسرائیل نے فورس کے ساتھ مل کر کے حوام کو لے کر گئے یہ ایک نہائیتی گھناؤنا اور ایک کامل مضمت فیل ہے اور اس سے یہ درشات آئے کہ اسرائیل اس جنگ کو آگے لے لی جا پا رہا ہے اسرائیل اس جنگ کو جہاں پہ اس کو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم جیت جنگے وہ جیت کے نظر نہیں آ رہی ہے اور میتن یاہو ابھی بالکل نہائیتی